السلام علیکم یا علی مدد اعوذ باللہ من الشیطان نلعن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب الحلائق والبریات وعالم الجہر والخفیات وَبِيَدِهِ مَلَكُوتُ اللَّارِينَ وَالسَّمَاوَاتِ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيَ امی القرشی حاشمی اللبتہی مکی المدنی مَبُوسِ عَلَى الْعَرَبِ وَالْعَجْمْعَ بِالْقَاسِمِ مُحَمَّدِ مَلَى النَّبِيَ وَالْعَلَى النَّبِيَ مَلَكُبِينَ تَاہِرِينَ اَشْشَاقِرِينَ السَّابِرِينَ اَرْاَوْشْدِينَ مَحَدِيينَ اما بعد فقط قال اللہ تبارکا و تعالیٰ فی کتابِهِ المجید و فرقانِهِ الحمید و قولہ الحق انہ مسلہ ایسا انداللہ کا مسلہ آدمہ سلالا تمام تر سامین و حاضرین سے ملتمسوں کے دعا مانگ لیں جو جو احباب شریحاجات لے کر بیٹھے ہوئے ہیں محمد و آل محمد کے وسیعے سے اللہ ان سب کی شریحاجات کو برلائے جن جن ماں نے بہنوں نے بیٹیوں نے یا عزیزوں نے اولادِ نرینہ کی دعا کے لیے کہا ہے صدقہ جنابِ سیدہ رباب سلام اللہ علیہ کی آہوش کے شہید علی اصغر کا ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے سوائے اس وسیعے کے خدا انہیں اولادِ نرینہ عطا فرمی جو بیمار ہیں ذکرِ گھرانے محمد و آلِ محمد کے وسیعے سے خدا ان سب کو صحتِ کاملہ عطا فرمی میرے ذمہ جو نام لگائے گئے ہیں ایک ایک نام لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اسی لیے مجموعی طور پر دعا کر رہا ہوں کہ خدا بانیانِ مجالس جعفری خاندان بھائی بشارت علی سید الحاج حیدر علی مرزا عزیزی جعفر صاحب اور افرادِ پولیس جو یہاں فرائض انجام دے رہے ہیں حلعہ کے عالم سب کی حفاظت فرمائے اور صحتِ کلی احتاف آپ سب سے گزارش ہے کہ حالاتِ ملکی آپ کی نظر کے سامنے ہیں اگر تلاشی کے دوران کسی عزیز کو کسی بزرگ کو کوفت برداشت کرنی پڑتی ہے تو بجائے ناراض ہونے کے خفا ہونے کے یہ سارا سلسلہ آپ کے تحفظ کے لیے ہے اسے مکمل طور پر تعاون کرنا چاہیے یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو اور بالخصوص ہمارے خطہ پنجاب کو داشتگردوں کی داشتگردی سے امان عطا فرما شاکر شاہ صاحب بھائی علی رضا جیش صاحب باقی جو احباب ہمارے اسٹیش سیکٹری محترم مکرم نقیبِ گھرانہِ محمد و آلِ محمد جناب سید سجاد حسین شاہ صاحب بخاری جن جن لوگوں کی دعائیں ہیں یہ ایام یہ شبہہِ غم دعاوں کی قبولیت کا وسیلہ ہے یا اللہ انہیں کے صدقے میں سب کی حفاظت فرما اور سب کی شریع دعاوں کو قبول فرما بابا دے بلند سلاوہ نعرہِ تقبیر نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری نعرہِ حسینیت حسینیت جزیدیت جزیدیت بابا دے بلند سلاوہ نعرہِ حسینیت صاحبانِ علم و معرفت عقیدہ و عمل گزشتہ تقاریر میں یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ اس وحد کی وحدانیجت اور اس کی اہدیجت کو نصارہ سے تسلیم کرانے کے لیے رسول پاک بحکمِ خدا ان زباتِ متحرہ کو ساتھ لے کر چلے جن کو اللہ نے اپنی علوہیت منوانے کے لیے خلق کیا تھا یہاں آغازِ تقریر ہی میں میں ایک حوالہ دے رہا ہوں تفسیر کا نام ہے تفسیر ال کشا حضرت علامہ زمخ شری علیہ الرحمہ کی یہ لکھی ہوئی تفسیر ہے اس کی جلد نمبر ایک علامہ نے تحریر فرمایا ہے کہ جب رسول پاک علی و فاطمہ حسین و حسین کو لے کر میدانِ مباحلہ کی طرف روانہ ہوئے تو دورانِ سفر آپ نے ارشاد فرمایا علی و فاطمہ علی و فاطمہ حسین و حسن مولا حکم فرمایا میں میدان میں پہنچ کر نصارہ کے خلاف بددعا کروں گا فَأَمْمِنُوْ تم میری دعا کی قبولیت کے لیے آمین کہنا توجہ فرمائیے مجھے انھی کلمات کو ذرا لینا ہے یہ میں نے شیعہ تفسیر کے حوالے سے بات نہیں کی بلکہ تفسیر الکشاف اس کے حوالے سے میں ارز کر رہا ہوں فرمایا دیکھو میں نصارہ کے خلاف بددعا کروں گا اور تم میری بددعا پر آمین کہنا بزرگان دین برادران ملت یہاں انتہائی طور پر قابل فکر ہے یہ پہلو کہ ہمارے رسول کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے وَمَا جَنْتَكُوْ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُّ جُوْحَا کہ میرا حبیب میری وحی کے بغیر بولنے کا ارادہ تک نہیں کرتا تو آیت سے ثابت ہوا کہ آپ کی اپنی زبان لسان اللہ ہے ایک آیت دوسری آیت اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی مارے فتح حصول کے لیے وسیلہ تلاش کرو رسولِ خدا اگر آلِ محمد وسیلہ ہیں تو آپ تو ان سے بڑھ کر وسیلہ ہیں تو رسولِ خدا خود دعا کی قبولیت کا ایک وسیلہ ہے اسی طرح وَلِلَّهِ الْأَسْمَا الْخُسْنَا فَدْقُوا وَبِحَا اللہ کے لیے اسماءِ حُسْنَا ہے اللہ کو جب بھی پکارنا ہے ان اسماءِ حُسْنَا کے واسطے سے وسیلے سے اللہ کو بھلاؤ تو جتنے اسماءِ حُسْنَا ہیں ان سب کا مرکزی نکتہ ذاتِ رسول ہیں ہمارے ہاں جو دعاؤں کے مجموعہ کی کتابیں ہیں ان میں ایک دعا ہے جو آپ حضرات جو دعائیں پڑھنے کے عادی ہیں ان کے ذہنوں میں ہے نام بھی عبارت بھی دعائے توصل یہ دعا بڑی پڑھی جاتی ہے اگر یہ آپ کے لیے بھی ماں و بہنوں کے لیے بھی گزارش ہے کہ اگر ذہن میں کوئی شریع کام ہے اور وہ تمام تروسائل کے باوجود پورا نہیں ہو رہا تو معصوم فرماتے ہیں چالیس شبہہِ جمعہ ذہن میں اس کام کے ہونے کے لیے نیت کر کے دعائے توصل پڑھو وسیلہ ہم ہیں کامیابی کے زامن ہیں تو یہ دعائے توصل جو ہے یہ ہمارے ہاں اکثر پڑھی جاتی ہے تو اس دعائے توصل میں چودہ معصومین کو وسیلہ بنایا گیا ہے لیکن سب سے پہلے جس وسیلہ کا ذکر ہے وہ خود رسول پاک ہے اللہمہ انی اسعالو کا واعتوجہو علیہ کا بے نبی کا نبی الرحمت یا محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم انی اتوجہو بے کا تو جتنا بھی وسیلہ کا ذکر ہے سب سے پہلے وسیلہ خود رسول پاک ہے تو جو رسول خود وسیلہ ہے دعائوں کی قبولیت کا وہ علی و فاطمہ حسین و حسن سے کہہ رہے ہیں کہ جب میں دعا مانگوں تو تم آمین ہے درود پڑھئے گا سلاوات تو میں یہاں پر کہنا یہ چاہتا ہوں جو بات مجھے دینا مقصود ہے کہ رسول نے کیوں کہا کہ تم آمین کہنا جبکہ اللہ صاف طور پر قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَا أَنَّهُمْ مِنْزَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ وَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمَ الرَّسُونَ لَوَجَدُ اللَّهَ تَبَّابَ الرَّحِيمَةَ وہ مسلمان جنہوں نے کوئی گناہ کر لیا ہے وہ اپنے گناہ کی معافی کے لیے بے شک مجھ اللہ سے معافی مانگتے لیکن کب جاؤ گا وہ تیرے پاس آتے وَلَا أَنَّهُمْ مِنْزَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ جنہوں نے کسی قسم کا کوئی گناہ کیا ہے تیرے امتیوں میں سے وہ تیرے پاس آتے تیرے پاس آ کر مجھ اللہ سے اپنے گناہ کی معافی طلب کرتے کیا میں معاف کر دیتا نا رسول بھی ان کے لیے مجھ سے ان کے گناہوں کی معافی طلب کرتا لَوَجَدُ اللَّهَ تَبْوَابَ الرَّحِلْمَةَ اب وہ گناہگار اللہ کو تومہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے مالوہ جب تک محمد وسیلہ نہ بنے گناہگار کا گناہ معافی نہیں ہوتا درود پڑھئے گا سلاوہ تو یہاں ایک بات آگئی ہے کہتا چلو گناہگار صرف رسول کے حیاتیں ظاہری کے دور میں تو نہیں تھے چک کر گئے نا آپ سارے سہبا رسول کے امتی گناہگار صرف آپ کے حیاتِ ظاہری کے دور میں تو نہیں تھے کہ آج ہم کم گناہگار ہیں تو جب رسول ان کے لیے وسیلہ تھے تو آج اگر ہم یا محمد کہہ کر یا نبی اللہ کہہ کر یا رسول اللہ کہہ کر اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے رسول کو بلاتے ہیں تو کوئی کہتا ہے یہ بدت ہے بابا جب تک آیت موجود ہے محمد کو وسیلہ ماننا عبادت محمد کو وسیلہ ماننا عبادت محمد کو سوالیہ ماننا عبادت ہر سنگلہ ماننا عبادت ہر سنگلہ ماننا عبادت کریں کسی کے فتوے سے میں پھر کہنا جاتا ہوں مت گھبرایا کریں کسی کے فتوے سے ضرور دعائے توصل کو اپنا وسیلہ بناو اپنے مشکلات کے حل کرنے کے لیے اگر کوئی شیعہ مولوی شیعہ خطیب یہ کہتے ہیں جی وہ تو جنت میں ہیں لہذا آپ ان کو آپ کیوں بلاتے ہیں بابا اگر وہ جنت میں ہے تو آپ کربلا کیا لینے جاتے ہیں آپ نے جب فیشرف کیوں جاتے ہیں آپ روضہ رسول کی سالی کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کیوں مانگتے ہیں معلومہ ولی اللہ اللہ کی بخشی ہوئی طاقت کے تحت اپنے مرتبہ ولایت کے تحت محدود مقام میں نہیں ہے جہاں پکارو وہاں بہرحال یہ موضوع الگ ہے میں ان ایام ازاداری میں اس موضوع کو نہیں لے رہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول پاک نے کیوں فرمایا کہ جب میں دعا مانگوں تو تم آمین کہنا اگر یہ خاموش کردار ادا کرتے تو آج کا امتی یہ کہہ دیتا ازادی طور پر رسول لے کے گئے تھے یعنی اگر رسول پاک کے ساتھ جا کر یہ صرف جاتے اور واپس آ جاتے تو ہر ایک یہی کہتا رسول نے گو آیت تھی لیکن اللہ نے بھی یہی چاہا کہ میرا حبیب اکیلا نہ جائے لہذا یہ ساتھ ہو لیے امنو کہہ کر تم آمین کہنا اللہ نے یہ منوا لیا محمد کے وسیرے سے کہ میدان مباحلہ میں جو کردار محمد کا ہے وہی کردار علی و فاطمہ حسین و حسن کا ہے جس طرح رسول خدا کو خدا منوانے کا وسیرہ بن کر گئے اسی طرح علی و فاطمہ حسین و حسن اللہ کو اللہ منوانے کا وسیرہ بن کر گئے اسی لیے رسول نے فرمایا کہ جب میں دعا مانگوں تو تم آمین کہنا اب یہاں ایک بہت بڑا اور بڑا پیارا علمی سوال ہے جو اکثر ہمارے ہاں ممبر سے بیان کیا جاتا ہے اور میرے بھائی حضرت علامہ ریاض سین جعفی صاحب فاضل کم نے اس پر مکمل ایک کتاب چاہ لکھا ہے یہ الگ بات ہے کہ ابھی تک میرے پاس نہیں بھیجوایا لیکن ذکر کیا ہے کہ میں نے لکھا ہے وہ یہ ہے وَمَنْ جَا تَسِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ حُوْدِيَا الٰہ سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ یہ سورہ آلِ عمران کی آیت ہے وَمَنْ جَا تَسِمْ بِاللَّهِ جس نے اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا جو اللہ سے چمٹ گیا فَقَدْ حُوْدِيَا الٰہ سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ میں خود اللہ اس کے لیے اعلان کر رہا ہوں کہ وہ صاحب سراتِ مُسْتَقِيمِ ہو گیا لیکن پہلے ہے شر پھر ہے جزا پہلے شر پھر جواب ہے وَمَنْ جَا تَسِمْ بِاللَّهِ جو اللہ سے چمٹ گیا یہ ہے شر آگے جزا کیا ہے فَقَدْ حُوْدِيَا الٰہ سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ وہ سراتِ مُسْتَقِيمِ کی طرف ہدایت پا گیا معلوم ہوا اہدِ نَسْ شِرَاتِ مُسْتَقِيمِ پڑھنا اور بات ہے صاحبِ شِرَاتِ مُسْتَقِيمِ ہونا اور بات ہے آج کی تقریر کا رخ ذرا بدل رہا ہے اور مشکل بھی ہے مشکل کو شاہ کے صدقے میں چند کلمات ادا کر رہا کوئی بھی عالم عامل عابد زاہد متقی پرہیدگار خطیب وائد اس وقت تک صاحبِ شیراتِ مُسْتَقِيمِ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے دامن سے جمٹ نہ جائے جب تک خدا کو مضبوطی سے پکڑ نہ لیں یہ ہے ایک آیت ابھی میں اس کی تشریح کرتا ہوں دھبرانا نہیں دوسری آیت میں پڑھ رہا ہوں سورہ النسا کی جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِدْدَرْ بچہ نیچے بڑھا دیں نیچے بڑھائیں اسے یا جس کا ہے اس کے پاس دیکھیں درود پڑھیں سلاوات اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِدْدَرْقِلْ اَسْفَلِ مِنَ النَّارِ جتنے منافق ہیں وہ سب کے سب جہنم کے نچلے سے نچلے طبقے میں رہیں گے یہ حدیث نہیں ہے یہ آیت ہے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ آئیے بخاری صاحب تشریف لائیے آپ ہی دعاوں کے سائے میں تو میں پڑھتا ہوں درود پڑھئے گا سلاوات حضور پھر توجہ چاہتا ہوں اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِدْدَرْقِلْ اَسْفَلِ مِنَ النَّارِ جتنے منافق ہیں کوئی ریایت نہیں الیفلام موجود ہے وہ سب کے سب کہاں رہیں گے جہنم کے نچلے تکے میں وَلَنْتَاجِدَا لَهُمْ نَصِیرَا اور اے میرا قرآن پڑھنے والا سن لے قیامت کے دن ان منافقوں کے لیے تو کوئی بھی مددگار نہیں پائے گا معلوم ہوا قیامت کے دن منافق کا کوئی مددگار نہیں ہوگا مددگار اسی کا ہوگا جو مددگار مانتا تھا رنگا یع我們 اللہ رنگا الله اکبر آپ 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 عند آپ سوا ان لوگوں کے جنہوں نے اپنے عقیدہ نفاق سے تابو مرنے سے پہلے توبہ کر لی وعص لہو اور مرنے سے پہلے جنہوں نے اپنے عقیدہ نفاق میں اصلاحہ کر لی واتسمو باللہ اور جنہوں نے اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا معلوم ہوا سارے منافق کہاں رہیں گے جہنم میں لیکن جو توبہ کر چکے ہیں جو نفاق کو چھوڑ کر مرے ہیں جنہوں نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے وَأَخْلَسُوا دِينَهُمْ لِللہِ اور ان لوگوں نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیا معلوم ہوا جس کے عقیدے میں نفاق ہے اس کا دین خالص نہیں ہے وَأَخْلَسُوا دِينَهُمْ لِللہِ اور جنہوں نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیا پتا چل گیا کہ جن کے دین میں نفاق ہے ان کا دین اللہ کے نزدیک خالص نہیں ہے فا اولائقا ما المومنین میں اب اللہ اعلان کرتا ہوں کہ ایسے لوگ کن کے ساتھ ہوں گے مومنین کے ساتھ کون جو توبہ کر کے مرے عقیدہ نفاق کی اصلاح کر کے مرے جنہوں نے خدا کو مضبوطی سے پکڑ لیا جنہوں نے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیا ایسے لوگوں کا انجام کن کے ساتھ ہوگا مومنین کے ساتھ تو شروع میں کیا ہے منافق یعنی منافق کہاں رہیں گے جہنم میں یا اللہ تُو کریم ہے تُو رحیم ہے تُو ستار ہے تُو غفار ہے حبیب کے صدقے میں ہمیں مرد نفاق سے بچائے رکھنا بتا تو صحیح منافق ہے کون تو فوراں جوابِ خدرت ملتا ہے آیت آپ کو یاد ہے تقریباً ترجمہ ذہنوں میں ہے کہ منافق کون ہے یکولونا بے افواہم ما لیسا فی قلوبہم وہ لوگ منافق ہیں جن کی زبانوں پر عقیدہ اور ہوتا ہے دلوں میں عقیدہ اور ہوتا ہے اگر زبان اور دل کا عقیدہ ایک ہوتا ہے تو مسجدِ ضرار کیوں بنائی جاتی ہے جو سمجھ رہے ہو میری بات لوگ جن کے ذہنوں میں واچہ نہیں ہے وہ نہیں لے سکتے اگر زبان اور دل کا عقیدہ ایک ہوتا تو مسجدِ ضرار کیوں بنائی جاتی ایک فکرہ دوں گا اس سے آگے فکرہ نہیں دوں گا لیکن چھوڑوں گا صاحبانِ علم پر اگر زبان اور دل کا عقیدہ ایک ہوتا تو اکمہ کی گھاتی کا واقعہ واقع کیوں ہوتا تو منافق کون ہے جن کی زبان پر عقیدہ اور ہے دل میں عقیدہ اور ہے اگر عبداللہ بن عبائی منافق کی زبان اور دل کا عقیدہ ایک ہوتا تو رسول کو چھوڑ کے کیوں چلا آتا یہ اللہ کا فیصلہ آؤ اللہ کی مو بولتی زبان سے بھی سن لیں یا رسول اللہ آپ بھی فرما دیں کہ منافق کون ہوتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چل جائے ایک یہ ہے ترمجی شریف جلد نمبر دو اردو ترجمہ صفحہ نمبر دو سا نینانوے میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیان ہے وہ ناقلہ ہے کہ میں نے خود رسول کو ایک دو مرتبہ نہیں کئی مرتبہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لا جحبو علیان منافقون ولا شبغدہو مومنون کہ علی سے عداوت وہی رکھے گا جو منافق موسیقی ناقلہ اللہ ناقلہ 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 پہلے 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 سے لے کے آخری پہلے تک دونوں حضر پلند کر کے یک دوں پہا ہوگے ناقلہ آلی آلی والی تیرے نام میں کتنا اثر ہے جب تک رسول کے پہلو میں رہا اور خود جنگیں لڑتا رہا بڑے بڑے دشمن تیرا نام سن کر ہاتھ اٹھا لیتے تھے اور آج مومن ہاتھ اٹھا کر گواہی دیتے ہیں کہ جو ٹکرائے گا انجام وہی ہوگا اور مومن جو ہے وہ کبی علی سے بغض نہیں رکھے گا یہ رسول کا فرمان ہے اور آپ کو یاد ہے نا نحض البلاغہ میں میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں حضرت علی کا اپنا فرمان بھی ہے کہ لاؤ ذرب تو خیشوم المومن بسیفی حاضا الا انجب غزن ما اب غزن اگر میں علی اپنی تلوار اپنے ہاتھ سے مومن کی ناک پر رگڑ کر مار کر اس سے کہوں کہ تم مجھ سے بغض رکھ پھر بھی بغض نہیں رکھے گا واہ جی واہ کتنا ناز ہیں علی کو اپنے ماننے والوں پر ہاں 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 ملاو سبب تو دنیا بے جم ماتے ہاں علی المنافقے علی ایوہب بنی ماہب بنی اور پوری کائنات کی دولت سمیٹھ کر میں منافق کے سامنے رکھ دوں اور کہوں تم مجھ سے محبت رکھ پھر بھی وہ محبت نہیں رکھے گا کیوں دیکھنا اصل کو پڑے گا بہرحال بہرحال میں آگے بڑھتا ہوں یعنی مومن وہ ہے جس نے اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا اب میں پھر ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں فَأَمَّلَّذِينَ آمَنُوا وَاَتْسَمُوا بِهِ بہرحال وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے وَاَتْسَمُوا بِهِ اور اللہ کے ساتھ تمسک کر گئے چمٹ گئے یعنی اللہ کو تھام لیا پکڑ لیا اب میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں سورہ الحج کی فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز پڑھو وَاتْسَمُوا بِهِ وَاتْسَمُوا بِهِ وَاتْسَمُوا بِهِ اگر نساب بنتا ہے تو زکاة دو وَاتْسَمُوا بِاللہ اور اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو پتا چل گیا جس طرح نماز پڑھنا واجب صاحب جی میں نے پہلے عرص کیا تھا کہ بات ذرا مشکل چلے گی آج عام بات سے ہٹ کر ہے پتا چل گیا اس آیت سے کہ جس طرح نماز پڑھنا واجب یا جس طرح زکاة دینا واجب اسی طرح اللہ کو تھامنا اللہ کو پکڑنا واجب اب میں بھی حیران ہوں آپ بھی حیران ہیں پکڑا اس شے کو جاتا ہے جس کا خارجی وجود ہو 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 بُخاری صاحب کے بات لینے کے تابل ہے جو میں بڑی محنت سے عرض کر رہا ہوں درود پڑھئے گا سلام آباد دیکھیں نا اے تسما یا تسمو اے تسامن اس کا معنی کیا ہے فارسی میں ہے چنگ زدن یعنی اب میں اس کا پنجابی میں ترجمہ کر دوں آپ نراض تو نہیں ہوں گے کر دوں ترجمہ چنگ زدن اس کا معنی ہے جپھا ڈالما یعنی حد الامکان اس طرح مضبوطی سے پکڑنا کہ وہ ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائیں اچھا مجھے تسلی نہیں ہوئی آپ نے داد دے دی ہے لیکن مجھے تسلی نہیں ہوئی سیلاب آ گیا سیلاب زوروں پہ تھا ایک نوجوان اللہ نہ کرے ڈوب رہا تھا ڈوبتے ہوئے اس نے دیکھا کہ تیرتی ہوئی ایک اچھی موٹی تادی لکڑی اس کے پاس سے گدرنے لگی تو اگر ڈوبنے والا نوجوان کیا کرتا ہے جلدی سے اس لکڑی کو ہاتھ نہیں لگاتا چھوٹا نہیں بلکہ جپھا ڈالتا ہے اسے کہتے ہیں ایتسام یعنی اتنی ہاتھ چمٹ جانا یعنی اتنی مضبوطی سے پکڑتا ہے کہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جب تک اس کے ساتھ وابستہ رہوں گا زندگی کی امید رہے گی با جی با بڑی بہربان بڑی بہربان اور اگر یہ لکڑی چھوٹ گئی تو پھر زندگی مجھ سے روٹ گئی یہ ہے چنگ زدن یہ ہے جفہ ڈالنا یہ ہے چمٹنا یکڑی ہے تو چمٹے گا میں نے جو آیات پڑھی ہیں اس موضوع کی بہت آیات ہیں حفاظ سہبان علماء جانتے ہیں کافی آیات ہیں مجھے پکڑ لو مجھے پکڑ لو مجھ سے چمر جاؤ یا اللہ جب تیرا وجود خارجی ہے ہی نہیں ہوا سے خمسہ جب تجھے پا ہی نہیں سکتے ہاتھ جب تجھے چھو ہی نہیں سکتے تو پھر ہم تجھ سے چمٹیں کیسے اسے کہتے ہیں تکلیف مالا جتاک یعنی جس کی ہم طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں اگر کوئی مجھے کہے آپ دونوں پاؤں اٹھا کر کھڑے ہو جائیں تو آپ سب کہیں گے کیسا بے وکوف ہے جب کھڑے ہو ہی نہیں سکتے لیکن حکیم کا کوئی قول حکیم کا کوئی فیل حکمت سے خالی نہیں ہوتا اللہ جو حکم دے رہا ہے کہ مجھے اللہ کو مضبوطی سے تھام لو پکڑ لو یا الہ العالمین پھر بتا بھی دے کہ ہم تجھے کس طرح مضبوطی سے تھامیں کیونکہ تو تو اتنا پردہ نشین ہے کہ تیرے حبیب نے بھی آ کر نہیں بتایا کہ اللہ ایسا ہے ایسا ہے لیجئے صاحبان پھر سورہ آل عمران کی آیت ہے اللہ ارشاد فرما رہا ہے وقتصم بے حبل اللہ ولا تفرقو بے حبل اللہ جمعیہ ولا تفرقو سارے کے سارے مل کر واہ جمعیہ سب کے سب مل کر حبل اللہ کو سب کے سب مل کر اگر نفاق سے بچنا ہے حبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو تو اللہ نے حکم دیا ہے حبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو معلوم و حبل اللہ کو پکڑنا حبل اللہ کا دامن تھامنا در حقیقت اللہ کا دامن تھامنا ہے آپ فرمائیں گے گلفام صاحب یہ آپ نے کیسے نتیجہ نکال دیا بابا جی میں نے نہیں نکالا پڑھے قرآن اللہ ارشاد فرما رہا ہے میں جو تیر رسولہ فقط عطا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی تو جس طرح رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کہہوا رہی ہے اسی طرح حبل اللہ کو پکڑنا حبل اللہ کا دامن تھامنا اللہ کا دامن تھامنا ہے اب حبل اللہ سے مراد کیا ہے اللہ کو تو پکڑ نہیں سکتے وہ تو وجود رکھتا ہی نہیں وجود موجود ہونے کے باوجود ہمارے سامنے نہیں ہے مادی وجود سے آزاد ہے تو اب ہمارے لئے وہ مشکل کو حل کر رہا ہے کہ حبل اللہ کو پکڑ لو ایسے سمجھو جیسے تم نے اللہ کو پکڑ لیا تو اب حبل اللہ قوم ہے تفسیر کا نام زیاء القرآن حضرت علامہ پیر کرمشاہ صاحب آپ بھیرا شریف کی جند نمبر ایک اس میں وہ لکھتے ہیں کہ علامہ کرتبی نے جنہیں کرتبی بھی پڑھا گیا ہے علامہ کرتبی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہر وہ سبب ہر وہ واسطہ ہر وہ وسیلہ جو مقصد تک پہنچائے اسے حبلن کہتے ہیں یعنی جو واسطہ جو وسیلہ کسی کو اس کے مقصد تک پہنچاتا ہے وہ اس کے لیے حبلن ہوتا ہے اب ہم تمام مسلمانوں کا رسول کے زمانے سے لے کر دور اول سے لے کر کرنے اولا سے لے کر آج تک مقصد عبادت کیا ہے ہم جو عبادت پہ گم ہیں اخطام شریعت پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں سب مسلمانوں کا بلا تفریقے مذہب و ملت مقصد عبادت کیا ہے آخر تک آیات پڑھتے جاؤ آخر میں جا کے ہے اولائے کا ہم یارسون الفردوسا وہم فیہا خال دون کہ یہ مسلمان کہا جائیں گے یہ عمال بجالانے والے کہا جائیں گے جنت کے وارث بنیں گے ہمیشہ جنت میں رہیں گے تو ہم سب کا مقصد عبادت کیا ہے حصول جنت تو حدل اللہ کون بنے گا جو جنت پہنچانے کا زامن ہوگا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد تو حبل اللہ کون قرار پائے گا جو جنت میں پہنچانے کا زامن ہوگا اللہ جنت کا خالق ہے ہمارا رسول جنت کا مالک ہے اور علی جنت پہنچانے کا زامن ہے زامن ہے تو رسول فرما رہے ہیں یا علی و انتا قسیم النار والجنہ کہ علی جنت اور جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے زامن ہے تو رسول فرما رہے ہیں الحسن والحسن والحسین 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 والح محمد کی محبت رکھ کر کوئی مر جاتا ہے اور اسے قبر میں سلایا جاتا ہے تو وہ جنت کا انتظار نہیں کرتا وہ جنت کا انتظار نہیں کرتا بلکہ اس کی قبر میں دو دروازے جنت کی طرف کھول دیے جاتے ہیں جنت کی دعائیں مانگنے والے اور ہیں دل میں یقین لے کے جانے والے جیتے رہو جی سلامتے ہیں اچھا جی آپ کے اس جذبے کو دیکھ کر ایک فکرہ اور دیتا ہوں لیکن ہے ان کے لیے جن کے ذہنوں میں واقعہ ہے جن کے ذہنوں میں نہیں ہے وہ میری بات نہیں سمجھ سکیں گے آل محمد کے گھرانے کا دروازے کا دیوانہ ہے پروانہ ہے مستانہ ہے ہائے 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 کتنے بڑے زامن ہیں جنت پہنچانے کے کہ ان کے گھر کا دیوانہ مستانہ پروانہ مٹی کی دھیریں اٹھا کر دیرہ ہے زبیدہ کو دیکھے کہتے ہیں مجھ کے خاق نہ سمجھنا یہ محل پاک سمجھنا یہ جنت کا محل پاک ہے اچھا جی جنت کے زامن ہیں پہنچانے کے تو حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں علی ین حبہ ین نا علی کی محبت جہنم سے بچانے کے لیے ایک ڈھال ہے قسیم النارے والجنہ علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے اننال منافقینا فیتر کل اطفال من النار اب پتا چل گیا جو مانکہ ہی نہیں اسے جنت میں کیسے پہنچائے گا درود پڑھئے گا رسول پاک سے یہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ جب اللہ سامنے ہی نہیں ہے تو ہم اس کا دامن کیسے تھامیں ہم اسے کیسے پکھیں کتاب کا نام ینابی المبدد حضرت علامہ شیخ سلمان تندوزی حنفی علیہ الرامہ عربی میں وہ لکھتے ہیں کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا ہر وہ شخص میں جوہبو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کشتی نجات پر سوار ہو جائے یعنی نجات پا سکے ماشاءاللہ 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 جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ نجات پا سکے وَا تَسْحِمَ بِاللَّهِ اور جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ تمسک حاصل کر سکے وہ کیا کرے فَلْيُوَالِ عَلِيَّ وہ علی کی محبت پر قائم رہے صرف خود قائم نہ رہے آخر حدیث میں ہے من بلدہی اپنی اولاد کو وسیعت کرے کہ وہ محبت علی جب نے ابھی طالب پر قائم رہے وقت گزر گیا ہے بلکہ زیادہ ہو گیا ہے ایک آیت سن لے اور میں یہی دامن سمیڑتا ہوں موضوع جیسے چل رہا تھا انشاءاللہ کل پھر لے کے چلوں گا اب ایک آیت پڑھ رہا ہوں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَا تَسْحِمُ بِاللَّهِ اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو کیوں پکڑ لو فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ اس لیے کہ اللہ تمہارا مولا ہے وَاجِوَا کمال ہے میرے سامنے جو چہے میرے چانے پہچانے ہیں میری زندگی گزر گئی ہے آپ اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو یا اللہ تجھے کیوں پکڑے یمام ملتے فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ اس لیے کہ اللہ تمہارا مولا ہے نعمل مولا وہ ہر مولا سے بہتر ہے مال موس مولا نے اور مولا بھی بنائے بڑی مہربانی شایدی بڑی مولا نعمل مولا وہ ہر مولا سے بہتر ہے تو پتہ چل گیا اس مولا نے کچھ اور مولا بھی بنائے ہیں چونکہ بنانے والا ہے لہذا ہر مولا سے بہتر ہے وَنَصِیبْ اور اللہ ہر مددگار سے بہتر ہے مانوہ مددگار اس نے اور بھی بنائے نعمل مولا وَنَصِیبْ تو اب اللہ کو پکڑ لو مدبوطی کے ساتھ کیوں پکڑ لو اس لیے کہ وہ تمہارا مولا ہے معلوم ہے جو مولا ہے اس کا دامن پکڑنا ہے اب وہ مولا تو ہمارے سامنے آتا نہیں تو اس مولا نے مولا بنا دیئے ہیں سورہ علیہ حضاب کی آیت نبی مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ حق کے ملکیت رکھتا ہے صرف جانوں پر نہیں رکھتا بلکہ ان کی عبادتوں پر بھی رکھتا ہے نہیں صاحب نہیں نہیں لیا صرف ایسے داد نہ دے میری بات لیں صرف جانوں پر حق کے ملکیت نہیں رکھتا بلکہ ان کی عبادتوں پر بھی حق کے ملکیت رکھتا ہے حق کے ملکیت رکھتا تھا تو نماز پڑھنے والے صحابی سے کہاں تھا کہ کیوں نہیں آیا ہائے ہائے وہاں نہ کرو نہ کرو کبھی نہ کرو عبادتوں پہ ناز نماز روزے پہ ناز حج عمرے پہ ناز پہلے محمد کی رضا کو دیکھو محمد راضی ہے تو عبادت ہے نبی مومنین کی جانوں پر حق کے ملکیت رکھتا ہے یعنی ان سب کا مولا ہے اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں سورہ علمائدہ کی یا ایوہ الرسول بلغ ما امزل آئلیک من ربک رسول وہ حکم مہچا دے اس کی تبلیغ کر دے جو تجھ پہ نازل کیا جا چکا ہے تفسیر در منصور ایک تفسیر سالہ بھی دو غرائب اور قرآن تین تفسیرِ قبیر چاہ جہد نمبر تین اب میرے پاس وقت نہیں ہے میں باقی حوالے نہیں دے سکتا کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی نظالت یوم غدیرِ خم فی فضلِ علی ابنِ عبی طالب یہ آیت میدانِ غدیر میں علی کی فضیلت منوانے کے لئے نازل ہوئی مولا کے حکم پر مولا نے مولا منوانے کے لئے بڑی مہربانی بڑی مہربانی مولا کے حکم پر مولا منوانے کے لئے علی کا بازو ایک لاکھ چالی سدا حاجیوں کے سامنے بلند کر کے کہاں مان کنت مولا ہے موسیقی یہ ہے وہ حبل اللہ جس کا دامن پکڑنا خود اللہ کو تھامنا ہے یعنی یہ اللہ تک پہنچانے کا وسیلہ ہے جب میں دعا مانگوں تم آمین کہنا تاکہ قیامت تک یہ فیصلہ ہو جائے کہ ہم پانچوں کو پانچوں اللہ کو اللہ منوانے کا وسیلہ ہے وسیلہ تھے تو حسین مدینہ چھوڑ کر کربلا پہنچے آپ سن چکے ہیں بخاری صاحب سے بار بار خدا ان کو صحت زندگی دراز کرے بانیان کی بھی منتظمین کی بھی ان کی بھی آپ کی بھی آپ اعلان کر رہے ہیں کل سے کہ آج حسین کے اس فرزند کے غم میں رونا ہے جس کے غم میں آج تک جوانی رو رہے ہیں میں بڑا اچھا فکرہ آدھا کر گیا ہوں دل چاہتا ہے میں پھر آدھا کروں گا آج ہم نے حسین کے اس بیٹے کے غم میں رونا ہے انشاءاللہ جس کے غم میں صرف میں اور آپ نہیں رو رہے بلکہ جوانی رو رہی ہیں مصحب کے ایک دو فکریں بچے کہتے ہیں تفصیلا پڑھیں کیا کروں موضوع چل پڑتا ہے اسے لینا پڑتا ہے بچے کہتے ہیں تفصیلا پڑھیں میں ایک فکرہ دے رہا ہوں جس پر توجہ چاہتا ہوں رونے کے لیے بہت ہے اگر ذہن میں بیٹھ گیا گھر جب اکیلے بیٹھ ہو گئے پھر بھی رو روئے گئے ابباس کی شہادت ہے پہلے اکبر کی شہادت ہے بعد میں حضرت ابباس کی شہادت پر حسین نے کیا کہا تھا الانا انکسرا زہری ہائے میری کمر ٹون گئے اب ایمان سے بتاؤ جس کی کمر جھک گئی ہو وہ اکبر کا لاشا کیسے اٹھائیں سبحان اللہ سبحان اللہ مولا جزائے خیر دیتے رہے آپ کو ایک بات مسائب پڑھنے سے پہلے میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں اپنے باقی بزرگوں بھائیوں سے بھی پوچھتا ہوں کسی گھر کا کوئی جوان مر جائے تو محلے دار دیکھنے والے ہاں وہ کتنا بڑا عجرہ بھی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اس کو تسلیع دیتے ہیں اس کے غم میں شریک ہوتے ہیں اور جب بیٹے کے جنازے اٹھانے کا وقت آتا ہے تو اسے جنازہ نہیں اٹھانے دیتے ہیں بلکہ اس کے غم میں شریک ہو کر ویسے شریح حکم بھی ہے اس کے غم میں شریک ہو کر اس کے بیٹے کا جنازہ اٹھاتے ہیں اس سے ہمدردی کرتے ہیں سن لوگے برداش کر لوگے جیسے اکبر زین سے زمین پر آیا بجائے حمدردی کرنے کے جزیدی ایک دوسرے کو حسین کو دکھا دکھا کر مبارک باتیں دے رہے ہیں سبحان اللہ ایک بات اور پھر دیتا چلوں پھر ایک جملہ مسائب کا عرض کرتا ہوں پوری تاریخ مقتل گواہ ہے کہ سیدہ زینب امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک کسی حاش بھی جوان کے گرنے پر خیمے سے باہر نہیں آیا فقط علی اکبر ہے جسے سیدہ نے گودی میں پالا دو جب پتا چلا نہ اکبر زین سے زمین پر آیا ہے مجھے اکبر کی جوانی کی قسم ہے حسین کے پہنچنے سے پہلے چادرِ بطول کی ورسادار اکبر کے سیرانے پہنچی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو بیٹے کو ترپتہ دیکھ کر حسین مرنے سے پہلے مر جائے لیکن سید السابرین نے جب بہن کو دیکھا پیٹے کا غم بھول گیا روکر کا بہن آ پہلے تجھے خیمے پہنچا ہوں پھر میں اکبر کا لاشے اٹھاؤں گا ہائے میرا غریبِ کربلا مولا ہائے میرا مغلوبِ کربلا مولا تُو نے تو زینب کا اکبر کے لاشے پہ لاشے پہ پیٹھنا بھی دوارہ نہ کیا لیکن ہائے شامِ غریبا ہائے کوفے کا بازار ہائے شام کے دربا حوصلہ حوصلہ ذرا حوصلہ حسین کے فخرِ یوسف بیٹے کا غم ہے آپ سے ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا جس شہید کے لاشے پر ہاشمی ہے یا غیر ہاشمی ہے حسین پہنچیں دونوں پاؤں پر کھڑے ہوگا میں مسحہ پڑ گیا آپ سوچ میں پڑ دیں بھائی اللہ مریاض جعفی صاحب اگر تاریخ کا ایک حرف غلط ہو یہی سے مجھے ٹوک دینا حسین ہر شہید کے لاشے پر پہنچے ہیں دونوں پاؤں کے سہارے پر لیکن سن لوگے کتاب کا نام ہے ریاض القدس جلد نمبر دو جب اکبر کے لاشے پر آئے ہیں دور سے اکبر کو ترکتے دیکھا زہرہ کا لال پاؤں کے سہارے نہیں چلا ہائے حسین ہائے حسین ہائے اکبر ہائے حسین حسین نے جب اکبر کو زمین پر ترکتے دیکھا تاریخ کے جو فکریں ہیں مقتل کے وہ یہ ہیں پہلے ایک ظالم نے اکبر کی پیشانی پر زور سے تلوار ماری تلوار کا لگنا تھا پیشانی پھٹ گئی دھوپی نے تو کبھی دھوپی نہیں پڑنے دی علی کا شیر سنبھلا پیشانی کا زخم برداشت کیا ایک اور ظالم نے سر کے اگلے حصے پر زور سے تلوار ماری جب تلوار لگی اب خون اکبر کے آنکھوں میں آیا اکبر نے ہاتھ اٹھا کر ادھر خون کو صاف کرنا چاہا ادھر حسین بن نمیر ملون نے اکبر کے سینے میں زہر میں پوجا ہوا اکبر کے سینے میں نیزہ مارا نیزے کا لگنا تھا کہ اکبر اب زین پر بیٹھ نہیں سکا زین پر چھکا یہ ہے تاریخ کے فطرے کیسے اکبر چھکا دونوں بازو اکبر نے گھوڑے کے گردن میں ڈال دیئے کیونکہ آنکھوں میں خون تھا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا جیسے گھوڑے کی گردن میں بازو ڈالے گھوڑے نے چاہا کہ میں لشکریوں سے نکل کر اسے حسین تک پہنچاؤں لیکن چاروں طرف سے ظالموں نے گھوڑے کو گھیرے میں لیا اور رونے والوں اب کسی نے تیر مارا کسی نے نیزہ مارا کسی نے تلوار ماری حاصلہ بیٹا پکڑ لو پکڑ لو حاصلہ بیٹا حاصلہ بیٹا آرام سے حاصلہ ہائے حسین ہائے اکبر لوٹا جا رہا ہے غریب کا مظلوم بیٹا یہ تاریخ کے فکریں نہیں ہیں یہ میرے اپنے دل کی آواز ہے میری طرف دیکھیں پڑھنے دے پڑھنے دے پڑھنے دے ذرا مجھے بچہ بٹھا دے یہ تاریخ میں نہیں ہے کتابوں میں نہیں ہے یہ میرے دل کی آواز ہے جب اکبر لوٹا جا رہا ہوگا سکینہ نے ضرور کہا ہوگا اکبر اکبر شکرہ تو تیرا انتظار کر رہی تو آج کے دل کا وعدہ کر کے آیا تھا تاریخ کے فکریں ہیں اربن اربا زمین پر گرنے سے پہلے اکبر کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا ہم صرف شہزادہ قاسم کا پڑھتے ہیں لیکن حسین کا فقر یوسف بیٹا زمین پر آنے سے پہلے کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا جیسے حسین آئے اب ریاض القص کے فکریں جد نمبر دو جیسے بیٹے کا تو عطے دیکھا ترکتے ہوئے دیکھ کر آخر حسین باب تھا برداشت نہیں کر سکا زمین پر چھکے میں نے گیرے نہیں کہا عدب کی وجہ سے حسین زمین پر چھکے پھر اٹھے پھر زمین پر آئے پھر اٹھے تاریخوں میں ستر مرتبہ حسین زمین سے اٹھا زمین پر گیرا جب چل نہ سکا برداشت کر لوگے اب زہرہ کا لال کونیوں حوصلہ حوصلہ ذرا حوصلہ سلامت رہو ذرا حوصلہ اب زہرہ کا لال کونیوں اور کٹھنا کے بل چل کر اکبر کے لاشے پہ پہنچا یا بولا عباس میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں گواہی دینا قیامت کے دن جب میں شام گیا تھا تو ایک علامہ نے بیان کیا تھا کہ جب باب السعاد کے سامنے زینب گر پڑی تھی تو بی بی اٹھ نہیں سکی بلکہ دربار کے دروازے تک بی بی کوہنیوں ہائے حسین ہائے حسین فتقہ اکبر کی جوانی کا آج میرے بچوں نے بھائی بیٹے اسکر جعفری صاحب نے بیٹے جعفر نے پوری انجمن کے رضاکاروں نے جوانوں نے آکے روتے ہوئے منت کی ہے کہ شبی برامت کرائیں اور مومنین سے کہیں بیٹے رہیں جو ہمارے دل کی حسرت ہے آج میں آپ کے سامنے اکبر کی برات کا لے آؤ اسکر لے آؤ کوئی نہ اٹھے کوئی نہ اٹھے صدقہ اکبر کا بیٹھے رہو لے آؤ بچوں لے آؤ لے آؤ اب ذرا دیکھو مجھے بتاؤ یہ تولہ آ رہا ہے یہ تولے کا جنازہ آ رہا ہے ہائے کربلا ہائے شکینا ہائے کبرا ناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا موسیقی 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 موسیقی